احوال مطالقات فیل باز معمولات فیل کی باز معمولات فیل پر کہ باز معمولات کو باز پر کیوں مقدم کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو حد سے مفہول کی بحث شروع کرنے سے پہلے صاحب تلخیص نے تمہید باندھی اور آپ کو بتلایا کہ مفہول کے ساتھ فیل کا تعلق اسی طرح ہے جیسے فیل کا تعلق کس کے ساتھ ہے فائل کے ساتھ ہے جیسے فائل کا ذکر کیا جائے تو یہ فائدہ دینا ہوتا ہے کہ فیل کا اس سے تعلق ہے اسی طرح مفہول کا جب ذکر کیا جائے تو اس وقت بھی یہ ارادہ ہوتا ہے یہ بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ فیل کا تعلق اس مفہول کے ساتھ ہے مطلق وقوع فیل کا نفع دینا مقصود نہیں ہوتا کیونکہ اگر مطلق وقوع فیل کا فائدہ دینا مقصد ہوتا تو اس کے ساتھ پھر مقفول اور فائل کو ذکر نہ کیا جاتا بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا وقع الزربو تو اس کے ساتھ جب وقع الزربو آپ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فائل بھی ذکر کر رہے ہیں مقفول بھی ذکر کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ کی غرض یہ ہے کہ صرف وقوع فیل نہیں بتلانا چاہتے بلکہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس فیل کا تعلق اس فائل سے اور اس فیل کا تعلق اس مقفول کے ساتھ ہے یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ محقم حد سے مقفول کی بات شروع کیا کہتے ہیں جب مقفول کو عبارت کے اندر ذکر نہ کیا جائے فیل متعددی کے ساتھ تو غرض یا تو یہ ہوگی مولانا دو غرضیں ہوں گی یا تو غرض یہ ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نفس فیل کو فائل کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے مقفول کا اعتبار ہی نہیں کیا یا یہ غرض نہیں ہوگی بلکہ آپ فیل کو فائل کے لیے ثابت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مقفول کا بھی اعتبار کر رہے ہیں اگر مقفول کا اعتبار کر رہے ہیں یہ مسئلہ آگے ذکر کریں گے کہ اس صورت میں واجب ہے اس مقفول کو مقدر نکالنا کیونکہ حضف اگرچہ عبارت سے متقلم نے کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا ارادہ کیا ہے کہ اس فیل کا تعلق اسی مقفول سے ہے جب اس کا ارادہ اسی مقفول کا ہے تو اب آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا اس کو مقدر نکالنا پڑے گا ہاں اگر غرض مقفول کے ساتھ تعلق کا اعتبار نہیں کیا آپ نے تو اس صورت میں فیل متعددی کو کس کے درجے میں اتار لیا ہے فیل لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا اور اس کے لئے مقفول کو اب مقدر نہیں نکالیں گے دوسری صورت میں دیکھو مقدر نکالنا واجب تھا اس صورت میں مقدر نہیں نکالیں گے کیونکہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے مذکور کی طرح ہوتا ہے جو فائدہ جب مفہول مذکور ہو تو اس وقت آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیل جو ہے متعلق ہے کس سے اس مفہول کے ساتھ اسی طرح جب مفہول مقدر ہو اس وقت بھی قرینہ وغیرہ بسلا دیتا ہے کہ یہ نفس فیل کا اس بات نہیں ہو رہا بلکہ فیل کا اس مفہول کے ساتھ تعلق ہے تو چاہے مذکور ہو چاہے مقدر ہو دونوں صورتوں میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس فیل کا تعلق فلاں مفہول کے ساتھ ہے تو اس لئے کہا المقدرک المذکوری تو دیکھئے آپ نے کیا کیا بھئی مفہول کو حضب کیا اور حضب کرنے کے بعد غرضات کی کیا تھی نفس فیل کو ثابت کرنا چاہتے تھے فائل کے لئے ثابت کرنا چاہتے تھے تو آپ اس فیل لازم کو کس کے درجے میں اتار لیں گے فیل مطالدی کو کس کے درجے میں اتار لیں گے فیل لازم کے درجے میں اتار لیں گے پھر اس کے بعد تو یہ فیل مطلق ہوا تو یہ فیل مطلق بول کر یہی مطلق ہی مراد ہوگا یا بول تو مطلق رہیں اور مراد کیا ہے مقید ہے جس کے ساتھ مفہول کا اعتبار ہے وہ ولا مراد ہے تو اگر وہ مراد ہے تو یہ آپ کنایا کر رہے ہیں اگر وہ نہیں مراد تو پھر کنایا بھی نہیں پہلے ثانی کی مثال جس میں کنایا نہ ہو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یہاں الدین مفہول تھا اس کو حضف کر دیا اس کو حضف کر دیا اور اس یعلمون کو کس کے درجے میں اتارا گیا فیلے لازم کے لئے یعنی فائل کے لئے نفس علم کو ثابت کیا گیا یا فائل سے نفس علم کی نفی کی گئی کلام منفی کے اندر تو یہاں مبالغہ مقصود تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے گویا ان کے لئے نفس علم کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں ان کی حالت بلکل جانوروں کسی ہے تو ان کی مضمت ہوئی مبالغے کے ساتھ اس کے بعد مولانا مصنف نے علامہ سکا کی آگے جو ذکر کریں گے مسئلہ مسئلہ یہ ذکر کریں گے کہ مقام خطابی کے اندر اگر مفعول کو حضف کر دیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے کیا کیا جائے مقام خطابی کے اندر کیا کیا جائے اگر مفعول کو حضف کیا جائے تو اس صورت میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے یہ بات ماتن ذکر کریں گے اور یہ کس کے حوالے سے ذکر کریں گے علامہ سکاکی کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے اس طرح ذکر کریں گے کہ انہوں نے اپنے کتاب کے اندر دو عبارتیں ذکر کی ہیں پہلی ایک عبارت ان کی یہ ہے کہ جہاں مفہول کو حضف کر دیا جائے اور آپ کا ارادہ ہو کہ نفس فعل کو کس کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت فعل متعددی کو کس کے درجے میں اتارا جائے گا فعل لازم کے درجے میں اتارا جائے گا اور اگر مقام خطابی ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا بطریق المذکور اسی طریقے کے مطابق جو ہم ذکر کر چکے تو مقام خطابی میں حضف مفہول کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا اسی طریقے کے مطابق جو ہم ذکر کر چکے بھئی کس طریقے کے مطابق کہاں آپ ذکر کر چکے تو یہ جو اشارہ ہو رہا ہے اس طریقے کے مطابق جو ہم ذکر کر چکے تو وہ مقام بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں وہ مقام بھی کہ اس مقام کی طرف اشارہ ہے یہاں وہ ذکر کر چکے ہیں کہاں پر کہ جہاں بحث آئی تھی کہ لام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اس طریقے وہاں انہوں نے ذکر کیا تھا وہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب مقام خطابی ہو خطابی مقام وہ جہاں ذنی بات ہی کافی ہو مولانا وہاں یقینی باتوں کو طلب نہ کیا جائے تو استدلالی مقام وہ جہاں یقینی دلیل کو طلب کیا جائے اور استدلالی جہاں خطابی جہاں ذنی بات ہی کافی ہو تو اکیتے ہیں علامت سکاکی نے کہا تھا کہ جب مقام خطابی ہو استدلالی نہ ہو تو اس صورت میں معرف باللام کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ استغراض پر اس لیے کہ آپ مخاطب کے وہم میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس فیل کا تعلق بعض افراد کے ساتھ کرنا اور بعض کے ساتھ نہ کرنا یہ ترجیب لا مرجع ہے اس فیل کے کتنے مفہول ہیں مثلا اس معرف باللام جو ہے اس کے کتنے افراد ہیں مثلا پانچ اور آپ نے کوئی قرینہ قائم نہیں کیا بھئی کہ اس سے یہ ولا مراد ہے المؤمن سے یہ یہ ولا مراد ہے یا یہ ولا مراد ہے اور مقام ہے خطابی تو المؤمن کا لفظ کیا فائدہ دے گا کہ اس سے کیا مراد ہیں سارے افراد مراد ہیں اس لیے کہ سارے افراد حقیقت ایمان میں برابر اس میں بھی ایمان اس میں بھی ایمان تو سارے مراد ہیں اب آپ اے مخاطب اگر کسی ایک فرد کو مراد لے لیں اور دوسرے کو نہ لیں تو یہ آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں بلا مرجے کوئی ترجیح دینے والی چیز نہیں اور آپ پیسے ہی ترجیح دے رہے ہیں اور ترجیح بلا مرجے تو درست لازمی بات ہے کسی ایک کو مراد دے رہے ہیں تو وہاں وجہ ترجیح ہونی چاہیے کیوں مراد دے رہے ہیں تو جیسے یہاں پر مقام خطابی میں معرف باللام نے کس چیز کا فائدہ دیا تھا استغراض کا فائدہ دیا تھا کہ اگر آپ سارے افراد مراد نہیں لیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی ترجیح بلا تو اسی طرح مقام خطابی کے اندر جب مفعول کو حضر کر لیں اور آپ مفعول کو حضر کر لیں اور آپ کا ارادہ بھی کیا ہے نفس فعل کا اس بات کس کے لئے فائل کے لئے تو آپ اتار لیں گے فعل متعددی کو کس کے درجے میں فعل لازم کے درجے میں اور آپ نے کنایا بھی نہیں کیا کس سے مطلق بول کر متقید مراد بھی نہیں تو اس صورت میں یہ فائدہ تعمیم کا دے گا کس چیز کا استغراق یعنی عموم کا فائدہ دے گا بھئی عموم کا اور آپ کی غرض کیا تھی نفس فعل کا اس بات آپ نے کیا کیا مالانا نفس مفعول کو حضر کیا ارادہ کس چیز کا تھا نفس فعل کس کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لئے اور یہ آپ کی غرض تھی نفس فعل کا اس بات لیل فائل اور مقام خطابی نے فائدہ کس چیز کا دیا عموم کا تو مالانا یہ دو فائدے اب حاصل ہو جائیں گے آپ کی غرض بھی اور عموم بھی حاصل ہو جائے گا اس کلام سے بات سمجھ میں آئی بھئی دونوں فائدے حاصل ہوں گے کیونکہ ایک تو آپ کی غرض تھی اس کے لئے تو آپ کلام لائے وہ غرض بھی ہوئی اور ساتھ خطابی مقام نے کس چیز کا فائدہ دیا عموم کا بھی فائدہ دیا اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی آپ کی ان دو باتوں میں منافعات ہیں یہ دو جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ نفس سے فعل ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے غرض آپ کی کیا ہے نفس سے فعل ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے فائل کے لئے اور نفس سے فعل ثابت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ فعل متلق ہے اس کے اندر عموم اور خصوص نہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں مقام خطابی فائدہ دے رہے ہیں تعمیم کا یعنی تعمیم کریں گے وہاں کیا آئے گیا عموم آئے گا تو ادھر کہہ رہے ہیں عموم و خصوص نہیں ہیں نفس سے فعل ہے اور ادھر کہہ رہے ہیں کس چیز کا فائدہ ہے عموم کا تو ادھر یہ دونوں آپس میں کیا ہیں دونوں میں منافعات ہے بھئی منافعات ہے تو جواب دیا کہ نہیں بھئی کوئی منافعات نہیں ہے کوئی منافعات نہیں ہے بس اتنا فرق ہے کہ ہماری غرض یہ تھی کہ عموم اور خصوص نہ ہو تو جو عموم آ رہا ہے وہ حاصل ہو رہا ہے بلا قصد وہ حاصل ہو رہا ہے بلا قصد تو یہ اس میں کوئی منافعات نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کا ارادہ تو نہ ہو لیکن وہ کیا ہو جائے پھر بھی حاصل ہو جائے اور پہلے کی مثال کہ جس کے اندر آپ نفط فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے فائل کے لئے اور آپ نے اس کو اتار دیا کس کے درجے میں لازم کے درجے میں اتار دیا اور پھر اس لازم فیل مطلق ہوا یہ اس فیل مطلق کے ذریعے کنایا کرتے ہیں کس سے فیل مقید سے اس کی مثال یہ ملانا بہتری شاعر کا یہ شعر ہے جو مرتض باللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ کر رہا ہے شج وحسا دیہی وغیز وعدہو این یرا مبصر ویسمع واعن غم اس کے حاسدین کا اور غزب اس کے دشمنوں کا وہ کسی دیکھنے والے کا دیکھنا ہے اور کسی سننے والے کا جب تک کوئی سننے والا موجود یہ بات ان کے لئے باعث غم جب تک کوئی سننے والا موجود اور دیکھنے والا یہ بات کے لئے باعث غزب ہے تو دیکھو یہاں پر یرا اور یسمع ذکر کیا را رؤیت کے لئے بھی کوئی مفہول چاہیے کس چیز کو دیکھا سما کے لئے بھی کوئی مفہول چاہیے کس بات کو سنا لیکن یہاں پر ان دونوں کو ذکر نہیں کیا اور ان کو حضب کر دیا کیونکہ شاعر کی غرض یہ ہے کہ نفس فیل کو ثابت کرے کس کے لئے فائل تو اس نے فیل متعددی کو کس کے درجے میں اتار دیا فیل لازم کے درجے میں پھر اس کے ذریعے وہ کنایا کر رہا ہے اس فیل سے جو متعلق ہے کس سے مفہول ہے مقصود سے یہ جو اس نے فیل ذکر کیا یہ تو نفس فیل کا اس بات کر رہا ہے کس کے لئے فائل اس فیل کا تعلق کسی مخصوص مفہول کے ساتھ نہیں لیکن یہ بول کر مراد یہ والا ہے یہ والی رؤیت اور مراد یہ والی رؤیت ہے جس کا تعلق مخصوص مفہول سے ہے اور وہ کیا ہے ممدوح کے محاسن اور خوبیاں اور بول تو مولانا یہ والی سما رہا ہے جس کا تعلق کسی مفہول سے نہیں اور مراد یہ والی سما ہے جس کا تعلق مفہول مخصوص کے ساتھ ہے اور وہ کیا ہے کہ سنیں کس چیز کو میرے ممدوح کی خبروں کو اور اس کے خوبیوں کے بارے تو ایسا کیوں کیا بھئی دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جب تک کوئی دیکھنے والا موجود ہے تو دیکھنے والا صرف میرے ممدوح کی خوبیوں کو دیکھے گا اور اس کے کمالات کو دیکھے گا اور جب تک کوئی سننے والا موجود ہے تو صرف میرے ممدوح کی فضائل کو سنے گا تو ان بات دیکھنے اور سننے کی وجہ سے اس دیکھنے اور سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف یہی آدمی ہے کوئی اور اس کا مستحق نہیں تو جب ایسا ہوگا سننے والا ہوگا اور یہ کہے گا کہ خلافت یہی مستحق ہے تو پھر اس صورت میں جو میرے ممدوح کے مخالفین ہیں دشمن ہیں ان کے لئے خلافت کے بارے میں جھگڑا کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا کیونکہ پھر تو ہر ایک جان لے گا بھئی یہ تو مستحق نہیں ہے خلافت کا یہ جھگڑتا کیوں ہے اس کے ساتھ سمجھ بول کر مقید سمہ مراد لیا تو یہ کنایہ کیا کنایہ کیسے کیا کنایہ تو کہتے ہیں مطلق ملزوم بول کر لازم مراد لینا اور یہاں پر مطلق کے ساتھ مقید لازم نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے مقید کے ساتھ کون لازم ہے مطلق لازم ہے کیونکہ ہر مطلق کے پیٹ میں کیا موجود ہر مقید کے پیٹ میں کیا موجود مطلق موجود ہے دیکھو یہ مقید ہے مفول کے ساتھ صرف اس مفول کو گرا دیں کیا رہ گیا مطلق رہ گیا بھئی تو معلوم وہ ہر مقید کے پیٹ میں کون موجود تو مقید لازم کے ساتھ لازم ہے مطلق نہ کہ مطلق کے ساتھ لازم ہے مقید تو کہتے ہیں بھئی چھیک ہے دونوں میں ملازمت تو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم تو نہیں لیکن شاید نے دعوی ملازمت کر دیا کہ جب بھی دنیا میں مطلق روئیت پائی جائے گی میرے ممدو کی خوبیاں اتنی شہرت کو پہنچ چکی میرے ممدو کی خوبیاں اتنی شہرت کو پہنچ چکی کہ اس کے خوبیوں کو دیکھنے بھی ضرور پایا جائے گا جب بھی کوئی دیکھنے والا پایا جائے گا تو وہ یقیناً کیا دیکھے گا میرے ممدو کی خوبیوں کو ضرور دیکھے گا وہ اتنی مشہور ہو چکی اتنی عام اور اسی طرح جب تک کوئی سننے والا ہے دنیا میں وہ یقیناً کیا کرے گا میرے ممدو کی خوبیوں کے بارے میں جو خبریں آئیں گے ان کو ضرور سنے گا بلکہ کہتے ہیں دیکھنے والا اور کچھ نہیں دیکھے گا صرف اسی کی خوبیوں کو دیکھے گا اور کسی کی خوبی کو دعویٰ کر دیا اور یہ خوبیاں کسی میں ہیں ہی نہیں تو سنے گا کہا سے یہ خوبیاں کسی میں ہیں ہی نہیں تو دیکھے گا کہا سے تو دیکھا یہ اب مولانا مطلق بول کر مقید مراد لیا اور اسے کلام میں خوب مبالغہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی کوئی دیکھنے والا ہوا وہ کیا کرے گا اسی کی خوبیاں سنے گا اور اسے کلام میں بڑا مبالغہ پیدا ہو گیا اگر اس کے بجائے پر آہرات مفعول کو ذکر کرتا یا مفعول کو مقدر مان لیتے تو پھر کلام میں مبالغہ حاصل نہ ہوتا اور پھر آپ نے یہ پڑا والانا کہ اگر آپ کی غرض نفس فیل کو فائل کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے لیے کیا مقدر نکال لیں اور قرینے کے اعتبار سے قرینہ بتلائے گا کس قسم کا مفعول نکال 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 معلوم ہوا اور پھر اس کے لیے کوئی غرض بھی ہونے چاہیے وہ غرضیں آگے بیان کریں گے تو معلوم ہوا مولانا مفعول کو وہ مقام جہاں اس کو کیا کیا گیا ہے حضر کیا گیا ہے اور اس کو مقدر ماننا واجب ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں مقدر کے لیے ایک یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ہو پھر اس کو کیا جاتا ہے مقدر کیا جاتا ہے اور دوسرے کیا وہاں پر کوئی غرض بھی ہونی چاہیے بغیار غرض کے ویسی حضر کر دیں بھئی یہ تو خلاف افصل ہے درست نہیں رہے گا تو اپی ایک یہ مولانا ہو سکتا ہے کہ حضر کیا جاتا ہے کس لیے آگے اس کا بیان آنے والا ہے تو جب آپ نے پہلے حضر کر دیا تو سننے والا مشتاق کیا ہے مفہول کس چیز کو حضر کیا تو طلب پیدا ہوئی اس کے دل میں اور آگے جا جب بیان آیا تو طلب کے بعد ایک چیز اس کو حاصل ہوئی جس کی وجہ سے اس کے نفس میں اچھی طرح بیٹھ دیں جیسے فیل مشیت اور ارادہ ہے جب یہ واقع ہو جائیں شرط تو ان کے مفہول کو کیا کر دیا جاتا ہے حضر کر دیا جاتا ہے لیکن اس مشیت کا تعلق اس فیل کے ساتھ غریب نہیں انوکھا اور نادر نہیں ہونا اگر انوکھا اور نادر ہو تو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے اگر اللہ چاہے یہ شرط ہے کیا چاہے مفہول ذکر ہے نہیں ذکر کیونکہ آگے جزا سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ تم سب کو ہدایت دے دیتے معلوم ہوا اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتے تو تم سب کو ہدایت تو ہدایت مفہول یہاں پر مقدر ہے فیل مشیت کا تعلق ہدایت کے ساتھ عام ہے نادر بھی نہیں اس لئے اس کو کیا کرتے ہیں حضف کر لیا کرتے ہیں لیکن اگر فیل مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہو تو اس صورت کے اندر حضف نہیں کریں جیسے شاعر کہتا ہے اگر میں چاہوں کہ میں خون رو تو میں خون روتا لیکن کیا ہے صبر کا میدان کیا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو صبر نے میری مدد کی اور میں خون نہیں رویا اس کی وجہ سے تو دیکھو اگر میں چاہتا ان اب کیا دمان یہ مفعول ہے پورا جملہ ان کی وجہ سے بتاویلیں مفرد ہو کر کس کے لئے مشیت کے لئے اور مشیت کا تعلق بقائے دم کے ساتھ عام ہے یا نادر ہے نادر بقائے دموہ کے ساتھ تو عام ہے بقائے دم کے ساتھ نادر ہے تو لہٰذا اس صورت کے اندر اب ان اب کیا دمان اس کو حضف نہیں کیا بلکہ کیا ذکر کیا تو ذکر ایک ان اب کیا دمان یہاں ذکر ہوا پھر ایک لبقیت جزا کے اندر بھی ذکر ہوا وہ دو دفعہ ذکر ہو گیا اور دو دفعہ ذکر ہونے کی وجہ سے اب وہ غریب نہ رہا بلکہ مخاطب اس سے کیا ہو گیا معنوس ہو گیا اور معنوس ہونے کی وجہ سے وہ بات اچھی طرح اس کے دل میں جم کر بیٹھ گئے باقی اگلا شہر قور ذکر کیا اور شاعر اس قبیل سے نہیں ہے جس میں اگلے شیر کے اندر دیکھو فلاو شیئ فلام یبقی منی منی الشوق غیر تفکری پس نہیں چھوڑا میرے اندر عشق نے علاوہ تفکرات کے کسی چیز کو فلاو شیئ تو اگر میں چاہوں ان اب کیا کہ میں رو اگر میں رونا چاہوں بقی بار علماء نے یہ تقریر کی کہ دیکھو اگر میں تفکری رونا چاہوں تو میں تفکرات رولوں تو کہتے ہیں مشیعت کا تعلق بقائے تفکر کے ساتھ غریب ہے اسی وجہ سے شیعت کے واضح ان اب کیا ذکر کیا اگر غریب نہ ہوتا تو اس کو کیا کر دیا جاتا حضف کر دیا جاتا حضف کر دیا جاتا تو صاحب تلخیص کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس میں حضف کو ترک کیا گیا غریب ہونے کی وجہ سے حضف کو ترک کیا گیا تعلق کے غریب ہونے کی یہ اس قبیل سے نہیں ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اول اور ثانی ایک نہیں ہے اول بکا سے مراد بکا حقیقی ہے نہ کہ بکا تفکری اور ثانی سے کیا مراد ہے بکا تفکری مراد ہے اور غرص کیا تھی بیان بادل ابحان اور یہاں تو دونوں ایک ہیں ہی نہیں اگر پہلے سے مراد ہے بکا حقیقی اگر آپ اس کو تفکری آ رہا ہے تو چونکہ اس کے لئے آگے بیان نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے اس کو حضف نہیں کیا گیا اس وجہ سے اس کو دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حضف نہیں کیا گیا حضف کو ترک کیا گیا لیکن صاحب قیل کیا فرماتے ہیں کہ کیوں ترک کیا گیا حضف کو غرابت کیونکہ مشیعت کا تعلق اس سے کیا غریب ہے اور صاحب کتاب آپ کو کیا بتلا رہے ہیں کہ نہیں اس کے حضف کو ترک کرنے کی وجہ غرابت نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بیان کا نہ ہونا ہے اس کے لئے آگے بیان نہیں آ رہا تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مجھے فنا کر دیا ہے لاغ غریب وغیرہ نے اور میرے اندر صرف تصورات ہی باقی ہیں جو میرے اندر گردش کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر میں حقیقی رونا بھی رونا چاہوں تو میں اپنی پلکوں کو ملتا ہوں ان کو نچوڑتا ہوں کہ کسی طرح ان سے کیا ہے آنسو بہ پڑیں لیکن میں آنسو فاتح ہی نہیں کیونکہ آنسو میرے اندر ہیں ہی نہیں تو اس آنسو کے بجائے میری آنکھوں سے کیا بہنے لگتے ہیں تفکرات بہنے لگتے ہیں تو ارادہ کس کا تھا بکاہ حقیقی کا لیکن ہوا کیا بکاہ تفکر یہ معنی ہے بعضوں نے یہاں پر اور کلام کیا انہوں نے کہا بھئی بات چل رہی ہے ان اب کی کے مفہول کے اندر بکاہ کے مفہول کو یہاں حضر کیا گیا ہے دیکھو ان اب کی تفکر یہاں پر تفکر موجود نہیں آگے بکع تو تفکر بکاہ ثانی کا مفہول موجود ہے اور بکاہ اول کا مفہول موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے یہ کھول ہوئی تو بعضوں نے کیا کہا کہ بکاہ تفکری پہلے سے مراد دوسرے سے بکاہ تفکری مراد ہے لیکن اول سے تفکر کو حضف کر دیا گی یہ حضف بیان بعد ابحام کے لئے نہیں ہیں انہوں نے کیا کہا تھا مراد ہے ماتن نے کیا کہا بھئی حضف کو ترک کیا جائے غریب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ تھا یعنی غریب ہونے کی وجہ سے یہاں حضف نہیں کیا گیا بلکہ آگے اس کا بیان نہیں آرہا اس وجہ سے اس کو حضف کیا گیا ہے اور یہ صاحب قیل کہتے ہیں کہ یہ اشوالیس منہو اشارہ ہے بیان بعد ابحام کی طرف کہ یہاں جو حضف کیا گیا ہے وہ بیان بعد ابحام کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ کسی اور غرص کی وجہ سے کیا گیا ہے اور بعضوں نے یہ تقریر کی تھی مالانہ کہ دونوں معنی کا احتمال ہے اس کو بھی کیا کر دیا صاحب علامہ تفتہ زانی نے رد کر دیا بعضوں نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ میرے اندر اب صرف تفکرات ہی رہ گئیں اب میں تفکری رونا رونا چاہوں تو رو سکتا ہوں اس سے پہلے نہیں رو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ کی بات درست نہیں تفکری رونا رونے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ میں سوائے تفکرات کے اور کوئی چیز باقی ہی نہ ہو جس پر اور بھی قادم جس میں جی اب دیکھئے بھئی وَإِمَّا لِدَفْرِتَ وَهُمِ اِرَادَتِ غَيْرِ مُرَادِ پہلا نکتہ کیا ذکر ہوا مفعول کو کیوں حضرت کیا جاتا ہے بیان بادل ایک نکتہ ذکر ہو چکا مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے بیان بادل ابحام کے لئے دوسرا نکتہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کبھی کبار مفعول کو حضرت کیا جاتا ہے کیونکہ خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنے کے لئے دیکھئے آپ سلام کے اندر اگر مفعول کو ذکر کرتے تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا تھا تو آپ نے اس خلاف مقصود کے وہم سے بچنے کے لئے مفعول کو کیا کر دیا حضرت مفعول کو ذکر کرتے تو کیا وہم پیدا ہوتا آپ کا ارادہ ایک بات کا ہے اور مفعول کے ذکر سے کیا بات سمجھ یہ جو خلاف مقصود کا وہم آرہا یہ ابتداء آرہا ہے اگرچہ انتہائن کیا ہو رہا ہے دور ہو جاتا آگے کلام میں ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہم خلاف مقصود کا کیا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے لیکن ابتداء تو آ جاتا ہے نا تو شایر ابتداء اس خلاف دفع توہم ارادت غیر المراد یا اس لئے حضر کیا جاتا ہے کہ دفع کرنا مقصد ہوتا ہے کس کو دفع کرنا توہم کو کس چیز کا توہم ارادت غیر مراد غیر مراد کے ارادے کا وہم خلاف مقصود کے ارادے کا وہم ہوتا کہ وہم کو دور کیا جاتا ہے یہ عبارت کس پر آتف ہے امال بیان بہلا نکتہ بیان ہوا تھا امال بیان ثانی ہے امال دفع تواہم ابتداء یہ متعلق ہے کس تواہم سے ابتداء وہم پیدا ہوتا ہے خلاف مقصود کا انتہاء واقعی نہیں رہتا قول ہی شاعر کہتا ہے وَكَم زُتَّا دفع تا دونوں طرح پڑھ سب کی تعریف ہے اور متقلم کے پڑھیں تو اس میں اپنی تعریف ہے وَكَم زُتَّا اَيْدَفَاتَ کتنے ہی دور کیے تُو اَيْدَفَاتَ کتنے ہی تُو نے دور بہت سے دور کیے کیا دور کیے بہت سے مِن تَحَامُلِ حَادِثِ ان بَي تَحَامُل کہتے ہیں ظُلْم و زیادتی اور زمانہ کتنے ہی اے مخاطب اے میرے ممدوح تُو نے دور کیے مجھ سے حوادثات زمانہ کی نائنصافیاں اور ظلم و زیادتی تُو نے مجھ سے کیا کر دیں دور کر دیں کہا جاتا ہے عربی کے اندر تَحَامَلَ فُلَانُ عَلَيَّت اِذَا لم يَعْدِل جب کہ وہ اسے عدل نہ کرے تو یوں کہتے ہیں تَحَامَلَ فُلَانُ عَلَيَّت فُلَان نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا میرے ساتھ فُلَان زیادتی کی ہے تو عربی میں یوں کہتے ہیں تَحَامَلَ فُلَان عَلَيَّت وَقَمْ خَبَرِيَّت اور کم کونسا ہے مولانا خبریہ ہے آپ نے پڑا ہے ایک کم خبریہ ہوتا ہے ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے کم استفہامیہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جاتی ہے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے کیا آتی ہے مفرد منصوب آتی ہے اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے کیا آتی ہے مفرد مجرور یا جمع مجرور اور کبھی کبار اس کی تمیز پر من بھی داخل کر دیا کرتے ہیں تو یہاں پر یاد رکھو کم استفق کم خبریہ ہے اور من تحامل حادثن یہ اس کی تمیز ہے کیا ہے اور تمیز پر من داخل کر دیا گیا ہے تمیز پر کیا کیا گیا ہے من داخل کر دیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو عبارت اصل میں یوں ہے مولانا کم من تحامل حادثن کم من تحامل حد زدتا اے دفاعتا کتنے ہی حوادثات زمانہ کی ناانصافیاں ہیں زدتا جو تو نے کیا کیا ہے در تو کم مولانا ممیز ہے من تحامل حادثن اس کی کیا ہے تمیز ہے اور ممیز تمیز مل کر یہ مفعول ہے زدتا کے لئے کیا ہیں مفعول ہے کس کے لئے تو یہ زدتا کے فعل کے لئے کم مفعول واقع ہوا یہاں آگے ضابطہ بیان کریں گے تو دیکھئے من تحامل حادثن اس کا اصل مقام کہا تھا کس کے بعد ذکر کیا جاتا کم کے بعد اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ممیز کے بعد فوراں کیا آنی چاہیے تمیز آنی چاہیے لیکن درمیان میں فعل کو ذکر کر دیا تو جب ایسا موقع آ جائے کہ فعل متعدی درمیان میں آ جائے تو کم کی تمیز پر من کا داخل کرنا واجب ہے کم کی تمیز پر من کا داخل کرنا اس لیے کہ اگر آپ من کو داخل نہیں کریں گے تو یہ وہاں پڑھے گا کہ یہ شاید دفعاتو کا مفعول ہے فعل کا کیونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور تمیز بھی کیا ہوتی ہے منصوب تو وہاں پڑھتا یہ دفعاتو تو فعل متعدی ہے آگے اس کا مفعول آ رہا ہے تو لہٰذا اس صورت میں نحمیوں نے کیا قرار دیا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے من واجب ہوتا ہے لانا تو یہ معنی وَقَمْ خَبَرِيَةٌ اور کم خبریہ ہے مُمَيِّزُهَا قَوْلُهُ اور مُمَيِّز اس کے یہ قول ہے کیا قول ہے ممیز مِن تَحَامُلِن مِن تَحَامُلِن اس کی کیا ہے تمیز ہے قَالُ کہتے ہیں وَإِذَا فُصِّلَ بَيْنَ کَمِلْ خَبَرِيَةِ وَمُمَيِّزِهَا جب فاصلہ کر دیا جائے کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ کس سے ہو بفعلین متعدین فعل متعدین وَجَبَلْ اِتْيَانُ بِمِن تو وَحِمْ مِن کو لانا لِأَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْمَفْعُولِ تاکہ اس کا التباس کس سے لازم نہ آئے وَمَحَلُّ كَم اور کم کیا واقع ہوا تھا بھئی زُتُّو کے لئے کیا واقع ہوا تھا مَفْعُول وَمَحَلُّ كَم وَمَحَلِكَم وَنَّصَبُ وَنَّصَبُ ہے عَلَا أَنَّهُ مَفْعُولُ زُتُّو کہ یہ مفعول ہے زُتُّو کا وَقِيلَ بعضوں نے یہ کہا کہ مَحْزُوْفٌ ممیز کیا ہے مَحْزُوف ہے اَيْكَمْ مَرَّةٍ تو یہ محزوف ہے اور مِن تَحَامُلِ حَادِثٍ یہ مفعول ہے کس کے لئے دفعاتو کے لئے بعض علماء نے اور تقریر کی وہ کہتے ہیں کہ یہ کم مَرَّةٍ یہ مفعول مقدم ہے تمیز محزوف اور آگے مِن تَحَامُلِ حَادِثٍ کیا ہے زُتُّو کا مفعول ہے تو بھئی مفعول کیسے اس پر تو مِن آرہا ہے کہتے ہیں یہ مِن زائد ہے یہ مِن کیا ہے زائد ہے کہتے ہیں یہ تقریر درست ہے علامت افتضانی کہتے ہیں اس لئے کہ ہم نے جو ترکیب کی اس میں حضف کو ماننا بھی نہیں آیا آپ نے کیا کہا کم مرَّةٍ تو مرَّة کو کیا ماننا پڑا حضف اور دوسری آپ نے کہا مِن زائد ہے حالانکہ حضف بھی خلاف الاصل اور زائد ماننا بھی خلاف ال تو آپ کے ترکیب میں دو خلاف الاصل باتیں لازمائیں اور ہماری ترکیب میں کوئی خلاف الاصل بات نہیں تو اس لئے وہ اولا ہے وَقِيلَ عَلْمُمَيِّزُ مَحْزُوفٌ اَيْ کَمْ مَرَّةٍ بعضوں نے کہا تمیز محزوف ہے یعنی کم مرَّةٍ وَمِن اور مِن جو ہے کس کے اندر فِي مِن تَحَامُلِن مِن تَحَامُلِن کے اندر جو مِن ہے زائدتن وہ کیا ہے وَفِيهِ نَظَرُن اس قول کے اندر نظر ہے لِلِسْتِغْنَائِنَا حَضَ الْحَسْفِ وَالزِعَادَتِ اس لئے کہ استغنا ہو سکتا ہے اس حضف اور اس زیادتی سے مِمَّا ذَكَرْنَا اس ترکیب کے ساتھ جو ہم نے ذکر کی تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اچھا دور کتنے دور کیے مجھ سے کتنے ہی حدیثاتِ زمانہ کے ظلم و ستم وَسَوْرَتَ اَيَّامِن سورا کہتے ہیں والا نا جوش تیزی حملہ جوش کو تیزی کو اور حملے کو آگے آرہا ہے فَوْلَتِهَا صَوْلَ بھی حملے کو کہتے ہیں صَوْلَ بھی کس کو کہتے ہیں حملے دور کیے مجھ سے کتنے ہی حوادثاتِ زمانہ کی ناانصافیوں کو وَسَوْرَتَ اَيَّامِن اور زمانے کے ایام کے حملوں کو ایسے ایام وَسَوْرَتَ اَيَّامِن اور زمانے کے حملوں کو اَيْشِدَّتِهَا وَسَوْلَتِهَا یعنی ان کی شدت اور حملوں کو حَزَزْنَا ایسے ایام حَزَزْنَا جنہوں نے کارٹ دیا تھا قَسَانَ اللَّحْمَةِ کس کو کارٹ دیا تھا گوشت کو اور اللحم مفعول ہے اس کو انہوں نے حضف کر دیا تو بات اس میں ہو رہی ہے کہاں تک کارٹ دیا الَعَزْمِ ہڈی تک تُو نے اے مخاطب تُو نے مجھ سے کتنے ہی ظلم حوادثات زمانہ کے ظلم و ستم دور کیے اور تُو نے مجھ سے شدت دور کی ایسے ایام کی جنہوں نے میرے گوشت کو ہڈی تک کارٹ دیا تھا جنہوں نے میرے گوشت کو ہڈی تک یعنی اتنی سختیاں آئیں اتنی سختیاں آئیں کہ گویا انہوں نے ہڈی تک میرے گوشت کو کارٹ کر ختم کر دیا تُو نے ان کو مجھ سے دور کر دیا بحث ہو رہی ہے حضزنا کا مفعول اللحمہ اس کو حضف کیا کارٹ دیا کس کو کارٹا گوشت اس کو حضف کر دیا کیوں وجہ یہ کہ اگر اس کا مفعول ذکر کر دیا جاتا اور یوں کہتے گوشت کارٹ دیا تو فوراً ابتداء یہ وہم پیدا ہوتا بھئے وہ ایام سخت نہیں ہوں گے انہوں نے تھوڑا سا گوشت کارٹا ہوگا کیا کیا ہوگا لیکن یہ تو مقصود نہیں وہ تو بتلانا چاہتا ہے ہڈی تک سارا گوشت کارٹ دیا تو دیکھو مفعول کے ذکر سے کیا لازم آ رہا تھا خلاف مقصود شاعر بتلانا کیا چاہتا ہے کہاں تک گوشت کارٹا اور لازم کیا آ رہا ہے کیا مستمج میں آ رہا ہے ابتداء کہ ہڈی تک نہیں کارٹا بلکہ تھوڑا سا کارٹا ہے تو یہ مقصود ہوا یا خلاف مقصود تو ابتداء خلاف مقصود بات سمجھ میں آئی اگرچہ آگے وہ یوں کہہ دیتا الالعزمی کے ساتھ پھر مقصود پھر آ جاتا کیا آ جاتا قطان اللحم الالعزمی جب قطان اللحم لحمہ تک بات پہنچی تو کیا سمجھ میں آیا ہڈی تک لیکن جب آگے الالعزمی بھی کہہ دیا تو پتہ چلا واقعی کان تک کٹا ہے تو انتہائن وہ وہم نہیں لیکن ابتداء وہ وہم ہے تو آپ ابتداء ہی اس وہم کو دور کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس مقصود کو کیا کر دیتے ہیں حضف کر فحوزف المقصود مقصود کو حضف کر دیا گیا آن اللحمہ یعنی کہ لحم کو اس لئے کہ اگر لحم کو ذکر کر دیا جاتا لربما تواہما قبل ذکر مابادہو تو بسا عقاد وہم کرتا سامع ماباد کے ذکر سے پہلے کس کے ماباد ماباد اللحمی لحم کے ماباد اور وہ کیا ہے مولانا یعنی الالعزمی الالعزم کے ذکر سے پہلے وہ یہ سمجھتا ان الحضہ کہ کارٹ جو ہے لم ینتہی الالعزمی اس کی پہنچ ہڈی تک نہیں ہوئی کارٹ کی پہنچ ہڈی تک وَإِنَّمَا کارٹ فی باز اللحمی اور یہ تو صرف کچھ گوشت ہی میں ہے بعض گوشت میں فَخُزِفَ دَفْعَن تو حضف کر دیئے گا مفعول کو دفع کرتے ہوئے لِحَازَ تَوَهُمِ اِسْتَوَهُمِ اِسْتَوَهُمْ وَإِمَّا لِأَنَّهُ بیان بعد ابحام اور دوسرا کیا نکتہ بیان ہوا کہ ابتداءً خلافِ مقصود کا وَهَمْ پیدا ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو دور کرنے کیلئے کیا کر دیا مفعول کو حضف کر تیسرا نکتہ مولانا تیسرا نکتہ دیکھو ادھر بھئی دو مفعول ہیں ایک دو فیل ہیں ایک یہ فیل ہے اور ایک یہ فیل ہے اور ایک مفعول ہے یہ فیل چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے اور یہ فیل چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے تو اب آپ اس کو پہلے کا مفعول بنا دیں اگر تو دوسرے کے اندر پھر لازمی بات ہے ضمیر لانی پڑے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کی کیا لائی جاتی ہے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ تقرار لازم آتا ہے تو اس صورت میں اس کی کیا لے کر آتے ہیں ضمیر تو یہ دو فیل ہیں مالانا یہ فیل بھی تقاضہ کر رہا ہے یہ میرا مفعول بنے دوسرا فیل تقاضہ کر رہا ہے میرا مفعول بنے اب اگر آپ اس کو پہلے فیل کا مفعول بنا دیں تو دوسرے فیل کے لئے پھر کیا لانی پڑے گی اس کی ضمیر لانی پڑے گی حالانکہ متقلم یہ چاہتا ہے کہ متقلم یہ احتمال چاہتا ہے کہ یہ ثانی فیل جو ہے اس کو ضمیر پہ نہیں واقع ہونا چاہیے اس کو صریح لفظ پر واقع ہونا یعنی یہ مفعول صراحتاً اس کے لئے واقع ہونا چاہیے اس کے لئے واقع ہو یا نہ ہو تو وہ کیا چاہتا ہے مالانا اہمیت کس کی ہے اس کے نزدیک ثانی کی تو ثانی کو وہ چاہتا ہے کہ یہ کس پر واقع ہو ضمیر پہ نہ واقع ہو بلکہ کس پر واقع ہو صریح لفظ پر تو آپ پہلے سے اس کو حضب کر دیتے ہیں اور پھر ثانی میں جا کر اس کو کیا کر دیتے ہیں ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ اگر پہلے میں ذکر کرتے ہیں تو پھر آگے کیا لانے پڑتی اور ضمیر پہ وہ واقع کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا اس پہلے سے وہ صریح لفظ پر اس کی ضمیر پر نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے وَإِمَّا لِأَنَّهُ اُرِيدَ ذِكْرُهُ یا اس لئے مولانا کی ارادہ کیا گیا ہے ذکر کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے مفہول کے ذکر کا ثانیا مکانا ثانیا دوسری جگہ پر پہلے میں ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ دوسری جگہ پر ارادہ کیا گیا ہے علا وجہ ایسے طریقے پر یہ تضمنو کہ جو مشتمل ہو کس چیز پر اقاع اقاع الفعل علا صریح لفظ فعل کا واقع کرنا اس کے صریح لفظوں پر عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی کہ وہ طریقہ مشتمل ہے کہ فعل کو واقع کرنا ہے صریح لفظوں پر لا علا الزمیر الحائد الیہی نہ کہ اس کی زمیر پر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہتے ہیں اظہارا لکمال العنایت بی وقوع الفعل علا مفعول اس لئے کہ آپ کامل احتمام کرنا چاہتے ہیں بی وقوع الفعل وقوع فعل کا کس پر وقوع فعل کا کامل احتمام کرنا چاہتے ہیں مفعول پر آپ کامل احتمام کرتے ہیں کہ یہ فعل اس مفہول کے سریح لفظ پر ہی واقع ہو اس کی ضمیر پر واقع ہے تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ جو ثانی فیل ہے یہ سریح لفظوں پر ہی واقع ہو ضمیر پر واقع ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے سے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو حضف کر دیتے ہیں حتک انہو لا یرزا گویا کے متقلم راضی ہی نہیں ہے اس بات پر کہ این یو قیعہو علی ضمیر ہی کہ اس دوسرے فیل کو کس پر واقع کر دے ضمیر وَإِنْ كَانَ كِنَا يَتَنْعَنْهُ اگرچہ ضمیر بھی اسی سے کنایا ہے ضمیر نے بھی اسی کی لوٹنا تھا ضمیر نے بھی لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ان کمال احتمام کی وجہ سے بہت کامل احتمام کی وجہ سے وہ کیا چاہتا ہے اس کو کس پر لائے سریح لفظ پر ہی لائے ضمیر پر نہ لائے قَقَوْلِهِ جیسے شاعر کہتا ہے قَدْ طَلَبْنَا تَحْخِق ہم نے طلب کیا فَلَمْ نَجِدْ لَقَا پس ہم نے نہیں پایا آگے جا کر آ رہا ہے مِسْلن کیا نہیں پایا مِسْلن تو دیکھو یہ مِسْلن کے اندر طلب نہ بھی چاہتا ہے میرے لئے مفہول بنے فَلَمْ نَجِدْ کیا چاہتا ہے ہم نے طلب کیا تیرے مِسْل کو فَلَمْ نَجِدْ لَقَا مِسْلن تو ہم نے تیرے مِسْل پایا کس چیز میں فِسُودَدِ سُودَدِ یا سُودُدِ سُودَد سُودُد دونوں طرح صحیح ہے ملانا پس ہم نے نہیں پایا سرداری اور بڑھائی کے اندر وَلْمَجْدِ اور بزرگی کے اندر وَلْمَقَارِم مَقَارِم سے کیا مراد ہے مَقَارِمِ اَخْلَاق مراد ہے ملانا ہم نے نہیں پایا بڑھائی اور سرداری کے اندر وَلْمَجْدِ اور بزرگی میں وَلْمَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ اور کس میں اخلاقی قدروں کے اندر مَقَارِمِ اَخْلَاق سے کیا مراد ہے اخلاقی قدریں اخلاقی بلندیاں ملانا اخلاقی بلندیاں تو ہم نے نہیں پایا سرداری کے اندر اور بزرگی کے اندر اور اخلاقی بلندیوں کے اندر مِسْلن آپ کا کوئی مثل تو دیکھا کیا کہنا چاہتا ہے شاعر ہم نے آپ کا مثل طلب کیا لیکن ہم نے آپ کا مثل پایا تو طلاب نہ بھی چاہتا ہے مثل میرے لئے مفہول بنے اور نجد کیا چاہتا ہے میرے لئے مفہول بنے تو اگر آپ پہلے کے لئے ذکر کر دیتے تو دوسرے کے لئے کیا لانا پڑتی ضمیر راضی بات ہم نے آپ کا مثل طلب کیا فلم نجد ہو لیکن ہم نے اس کو پایا تو پھر آگے ضمیر لڑتی حالانکہ آپ اس لم نجد کو ضمیر پر واقع کرنا ہی نہیں چاہتے کس پر کرنا چاہتے ہیں سریح لفظ پر تو آپ کیا کرتے ہیں اس اول سے حضب کر دیتے ہیں اور ثانی میں ذکر کر دیتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے نجد کس پر واقع ہو رہا ہے سریح لفظ پر واقع ہو رہا ہے بات سمجھ میں آئی بھائی ہم نے دیکھا یہاں نکال کر بتلا دیا ہم نے طلب کیا آپ کے مثل کو فَخُزِفَ مِثْلًا تو یہاں پر مثل کو کیا کر دیئے گیا حضر اِذْ لَوْزَكَرَهُ اس لیے کہ اگر وہ اس کو ذکر کر دیتا لَقَانَ الْمُنَاسِبُ تو مناسب یوں ہوتا یوں کہتا فَلَمْ نَجِدْهُ ہم نے اس کو پایا فَيَفُوتُ الْغَرْضُ تو اس کی غرض ہی فوت ہو جاتی اس کی غرض کیا تھی یعنی کہ اِقَا عَدَمِ الْوِجْدَانِ عَلَى صَرِحِ لَفْزِ الْمِثْلِ کہ وہ عَدَمِ وِجْدَانِ یعنی فَلَمْ نَجِدْ عَدَمِ وِجْدَانِ ہے نَا لَمْ نَجِدْ کیونکہ وہ عَدَمِ وِجْدَانِ کو کس پر واقع کرنا چاہتا ہے لفظِ مِثْل پر یہ غرض اس کی فوت ہو جاتی وہ لفظِ مِثْل پر واقع نہ ہوتا بلکہ زمیر پر واقع ہو جاتا یہ تو کہتے ہیں ممکن ہے اَنْ يَقُونَ السَّبَبُ فِي حَذْفِ مَفْحُولِ طَلَبْنَا تَرْكَ مُوَاجَهَةِ الْمَمْدُوحِ بِطَلَبِ مِثْلِ لَهُ کہتے ہیں یہ وجہ بھی ممکن ہے جو ہم نے ذکر کی اور یہ وجہ بھی ممکن ہے جو آگے ہم دوسری ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے طَلَبَنَا کے لئے مثلا لکا ہم نے تیرا مثل طلب کیا اے بادشاہ مشرق میں گئے مغرب میں گئے شمال میں گئے جنوب میں گئے لیکن ہمیں کہیں بھی تیرے جیسا سردار تیرے جیسا بزرگی میں تیرے جیسا بلندہ خالق والا کوئی شخص ہمیں ملا نہیں تو ہو سکتا ہے ایک تو یہ وجہ ہو کہ وہ کمال احتمام کی وجہ سے اول سے حضف کرتا ہے کیونکہ وہ ثانی کو اس پر کیا کرنا چاہتا ہے واقع کرنا چاہتا ہے ثانی فعل کو اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ممدوح کا سامنا اس بات کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے تیرا مثل طلب کیا ہم نے تیرا اگر وہ ذکرتا ہے ہاں تو یوں آتا طلبنا مثلن لکا اے ممدوح ہم نے تیرے مثل کو کیا کیا طلب کیا حالانکہ یہ بے عدبی ہے ممدوح کے سامنے کیا ہے بے عدبی کی بات ہے وہ کہے کہ اچھا تمہارے خیال میں میرا مثل موجود ہے جو تم اس کو طلب کر رہے ہو تو یہ بے عدبی ہے تو وہ اس بے عدبی سے بچنے کے لئے مثلن کو ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ آگے جا کر اس کو کس کے لئے ذکر کرتا ہے کہ ہمیں تیرا کوئی مثل ملا نہیں تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے ممدوح کا مثل ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ طلب اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ممکن ہو حاقل آدمی کس چیز کو طلب کرتا ہے جو ممکن جو چیز ممکن ہی نہ اس کو طلب کرتا ہے اس کو طلب نہیں کرتا اس کو طلب نہیں تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میرے ممدوح ایسا ہے اس کا مثل ممکن ہی نہیں تو لہٰذا اس کو طلب کرنا بھی درست نہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِي حَسْفِ مَفْحُولِ طَلَبْنَا ہو سکتا ہے کہ سبب کس میں سبب حَسْفِ طَلَبْنَا کے مفْحُول کے حضف میں سبب کیا ہو ترکہ مواجہت الممدوحی ممدوح کا سامنا نہیں کرنا ممدوح کا سامنا سترک کرنا ہے ممدوح کا سامنا سترک کرنا ہے کس دیکھئے بِطَلَبِ مِثْلِ اللَّهُ ممدوح کے مثل کی طلب کے ساتھ ممدوح کے مثل کی طلب کے ساتھ ممدوح کا سامنا کیا جائے ممدوح کے مثل کی طلب کے ساتھ ممدوح کا سامنا کیا جائے اس کو ترک کرنا ہے اس کو ترک کرنا ہے یعنی اس کے سامنے یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے تیرا مثل طلب کیا قصدا الی المبالغة فی تعدیبی ارادہ کرتے ہوئے کس چیز کا مبالغہ فی تعدیب عذاب کے اندر بے انتہا مبالغہ کرتے ہوئے حتی کان نہو لا یجوزو وجود المثل لہو گویا کہ اس کے مثل کا وجود ممکن ہی نہیں ہے لیطلو بہو تاکہ اس کو طلب کیا جائے ممکن ہی نہیں ہے اس کو طلب کیا جائے اس لئے اس لئے کہ عاقل طلب نہیں کرتا اس چیز کو جس کا وجود کیا ہو ممکن اور کبھی کبھار مفعول کو حضر کیا جاتا ہے کس لئے تعمیم فی المفعول مفعول کے اندر عموم پیدا کرنے کے لئے مال اختصار ساتھ کس چیز کے تو حضر کی وجہ سے تعمیم بھی آ جاتی ہے اور اختصار بھی آ جاتا ہے کہ قولی کا جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں قد کان من کا ما تحقیق کبھی پائی جاتی ہے تم سے ما ایسی چیز ایسا معاملہ ایسا فیل یو علیمو جو کیا کرتا ہے تکلیف دیتا ہے بھئی کس کو تکلیف دیتا ہے مفعول تو ذکر ہی نہیں آپ نے اس کو حضر کر دیا ایک تو اختصار آیا اور ساتھ کیا آیا مولانا عموم آ گیا یعنی صرف اگر آپ کہہ دیتے ہیں مجھے تکلیف دیتا ہے یا دو چار چھے دس کو ذکر کر دیتے ہیں ان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے اندر مولانا عموم نہ رہتا تو آپ نے حضر کر دیا تو حضر کی وجہ سے کیا آ گیا اس کے اندر عموم آ گیا ایسی کی تحقیق پائی جاتی ہے تجھ سے ایسی چیز جو تکلیف دیتی ہے یعنی ہر ایک کو کیا کرتی ہے تک دیرے کچھ بات فیل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے اَيْكُلَّ أَحَدٍ دیکھا ہر ایک کو تکلیف دیتی بِقَرِينَةِ اَنَّ الْمَقَامَ مُقَامُ 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 مُبَالَغَةِ اس قرینے کے ساتھ کے مقام کونسا ہے مولانا مُبَالغے کا ہے وَحَادَتْ تَعْمِيمُ تو آپ مُبَالغے کے طور پر مُبَالغہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ واضح ایسا کام کرتے ہیں بالکل جس سے ہر ایک کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ بطور مُبَالغے کے کہہ رہے ہیں حقیقتاً ہر ایک کو ہو سکتی ہے تکلیف کسی ایک کے فعل سے ہر انسان کو ہو تکلیف یہ ہو نہیں ہو سکتا کسی ایک کی وجہ سے اس پر اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ آپ کل لا واحدین کو ذکر کر دیتے پھر بھی عموم رہتا آپ نے حضف کیا تو اس کے وجہ سے کیا آیا عموم آیا تو آپ ذکر کر دیتے پھر بھی عموم مَا يُولِمُ کُل لا واحدین جو تکلیف دیتا ہے کہتے ہیں بھئی دو باتیں تھی عموم کے ساتھ اختصار بھی اگر ذکر کر دیں تو پھر اختصار نہیں رہے وَحَادَ تَعْمِمُ وَإِنْ أَمْكَنَا اور یہ تعمیم جو ہے اگرچہ ممکن ہے یُستفاد و من ذکر المفعول اگر کہ اس کو استفادہ کیا جائے کس سے مالا نا اس کو حاصل کیا جائے ذکر مفعول سے بِسِغَتِ الْعُمُومِ کس کے سیغے کے ساتھ لیکن يَفُوتُ الْغَرَزُ لیکن اختصار اختصار فوت ہو جائے گا اس وقت وَعَلَيْهِ اور اسی پر کس پر مالا نا اِحَذْفِ الْمَفْهُولِ کہ مفعول کو حضب کیا جاتا ہے تعمیم مال اختصار اسی پر مبارد ہوا ہے اللہ کا یہ قول وَاللَّهُ يَدْعُوِ الْا دَارِ السَّلَامِ اللہ بلاتے ہیں کس طرف دار السلام جنت کی طرف بلاتے ہیں تو بلانے کے لئے مفعول چاہیے کس کو بلاتے ہیں تو یہاں حضب کیا مالا نا کس لئے بلاتے ہیں چند خات کو نہیں بلاتے بلکہ ہر ایک کو اَيْ جَمِعَ عَبَادِهِ یعنی تَا اپنے تمام بندوں کو فَالْمِثَالُ الْاَوَّلُ دیکھا دونوں میں فرق ہے مثالوں میں مالا نا اس لئے اسلوب بھی بدلا وَعَلَيْهِ كَهَا اسی پر اللہ کا قول وارد ہوا ہے دونوں میں فرق یہ مالا نا کہ اول میں بھی عمتامیم ہے لیکن عموم حقیقتاً ہے یا مبالغتاً ہے مبالغتاً ہے اور ثانی میں عموم کیا ہے حقیقتاً فَالْمِثَالُ الْاَوَّلُ يُفِيدُ الْعُمُومَ مبالغتاً مثال اول فائدہ دیتی ہے عموم کا بطور مبالغے کے اور ثانی فائدہ دیتی ہے عموم کا تحقیقاً کہ وہاں حقیقتاً عموم ہے اللہ حقیقتاً ہر ایک کو بلاتے ہیں جنب وَإِمَّا لِمُجَرَّدِ الْاِخْتِسَارِ اور کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے مالانا مفعول کو حضب کیا جاتا ہے صرف کس لیے اختصار کے لیے صرف اختصار کے لیے اور کوئی نقطہ وانی ہوتا بس کلام مختصر کرنا چاہتے ہیں مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْتَبَرَ مَاہُ فَائِدَةٌ اُخْرَا بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اعتبار کیا جائے کسی اور فائدے کا مِنَتْ تَعْمِيمِ وَغَيْرِهِ یہ بیان ہے مالانا فائدہ اُخْرَا کا کسی اور فائدے کا یعنی کہ تعمیم وغیرہ کا اس کے اعتبار کیا جائے ایسا نہیں ہوتا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ علامت افتضانی فرمارے کہ بعض نسخوں میں یہ عبارت بھی ہے عِند قِيَامِ قَرِينَتٍ عِند قِيَامِ یہ عبارت بھی ہے عبارت یوں ہے وَإِمَّا لِمُجَرَّدِ الْإِخْتِسَارِ عِند قِيَامِ قَرِينَتٍ اور کبھی کبھار مجرد اختصار کے لئے حضب کرتے ہیں جبکہ وہاں کیا قائم ہو قرینہ قائم ہو یہ دیہانی ہے اس کی جو پہلے گزر چکی یہ بات تو پہلے آپ کو بتائی تھی مولانا آپ کو بتایا نہیں تھا وَجَبَتْ تَقْدِيرُ بِحَسْبِ الْقَرَائِنِ باجب ہوگی تقدیر کس کے اعتبار سے معلوم ہوا حضب کے لئے کیا ضروری ہے قرینہ ضروری ہے پھر یہاں کیوں ذکر کیا تو کہتے ہیں صرف وہاں تذکرہ تن لیمات سابقہ وَلَا حَاجَتَ اَلَيْهِ یہ صرف پہلے ایک ماہ قبل کی یاد دیہانی ہے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی یہ بیکار کا علام ذکر کیا سمجھ میں آیا بھائی زائد کا علام ذکر کیا صرف اس کی یاد دیہانی کروائی اور کوئی فائدہ نہیں اس کا علام کا اور اس کی حاجت نہیں تھی بعضوں نے کہا نہیں علامت افتوزانی نے کیا ترجمہ کیا حضف کرتے ہیں کس لیے صرف صرف اختصار کے لیے جب کہ حضف پر کوئی قرینہ بھی قائم ہو حضف پر کوئی قرینہ بھی قائم ہو کہتے ہیں یہ تو ہم پہلی بچا چکے ہیں کہ حضف پر ہمیشہ کیا ہوگا کوئی قرینہ ہوگا یہ ترجمہ علامت افتوزانی نے کیا بعضوں نے کہا نہیں یہ ترجمہ نہ کرو یوں کہو کہ تو علامت افتوزانی نے کیا کہا حضف مفعول پر قرینہ ہوگا کس پر ہوگا بعضوں نے کہا نہیں یہ عند قیام قرینہ تین اس کا تعلق حضف کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق مجرد اختصار کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے حضف مفعول پر قرینہ ہوگا یہ آپ کا معنی ہے کہتے ہیں ہم دوسرا معنی کرتے ہیں مجرد اختصار پر کوئی قرینہ ہوگا مجرد کہ یہاں پر جو مفعول کا حضف ہو رہا ہے وہ صرف اختصار پر ہے اختصار کے لئے ہے کسی اور چیز کے لئے اس پر کوئی قرینہ قائم ہوگا اس پر کوئی علامت افتوزانی اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ بھئی صرف یہ حضف اختصار کے لئے ہے اس پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے یہ بات درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو معلوم ہی ہے ہر نکتے کے لئے قرینہ ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ یہاں پر کون سا نکتہ مراد ہے تو جہاں مجرد اختصار کے لئے حضف ہوگا وہاں قرینہ بتلائے گا کہ یہاں حضف کی علت کیا ہے بھئی ہر نکتے کا آپ کو ویسی پتہ چاہ جاتا ہے یا قرینے موجود ہوتے ہیں قرینے موجود ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں صرف اختصار کے لئے حضف کیا جائے گا جبکہ صرف اس کے لئے قرینہ بھی موجود ہوتا ہے تو بھئی قرینہ تو ہر نکتے کے لئے ہوتا ہے یا صرف مجرد اختصار کے لئے قرینہ ہوگا ہر نکتے کے لئے ہوگا تو لہٰذا یہ آپ کی بات درست نہیں کہ پھر آپ یہاں ذکر کر رہے ہیں اور باقیوں میں ذکر نہیں کرتے وما یقالو اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ من ان المراد عند قیام قرینہ کیا مراد ہے عند قیام قرینہ دالت على ان الحضف لمجرد الاختصار کے مراد یہ ہے کہ جب قرینہ قائم ہو ایسا قرینہ جو دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ حضف صرف کس لئے ہے مجرد اختصار کیلئے لئیس بسدید یہ قول درست لئنہ حاضر معنی معلوم اس لئے کہ یہ معنی تو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ اختصار کے لئے کوئی قرینہ ہوگا یقینی بات ہے وما حاضر جارین اور اس کے علاوہ جاری ہے یہ بات مولانا فی السائر الاقسام باقی تمام اقسام میں بھی باقی تمام اقسام میں بھی قرینہ ہوتا ہے ہمیشہ فلا وجہ لی تقصیصی بھی مجرد الاختصار لہذا اس عند قیام قرینہ اس عبارت کو خاص کر دینا کس کے ساتھ مجرد اختصار کے ساتھ اس کی کوئی وجہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا بھئی جیسے کہتے ہیں میں نے اس کی طرف متوجہ کیا کس کو متوجہ کیا اوزو نئی اپنے کانوں کو اپنے کانوں تو دیکھو اس غانہ تک کان لگانا کسی کی متوجہ ہو کر بات سننا تو یہ اس غانہ کان سے ہو گیا کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے صرف کان ہی سے ہو گا تو اس کو حضف کر دیا بھئی اور صرف حضف کی وجہ کیا ہے کلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں مختصر کیونکہ یہ بات تو پہلی پتہ ہے اس غانہ ہو گئی کان سے کسی اور چیز سے نہیں اس غیتو ایلیہی میں نے متوجہ ہوا اس کی طرف اوزو نئیہ یعنی اپنے کانوں کو متوجہ کیا وعلیہی اور اے علی الحض بی مجرد الاختصار قولہ تعالیہ یعنی جہاں حضف ہے صرف اختصار کے لئے اسی پر مبنی ہے اللہ کا یہ قول بھی رب ارنی انظر الیکا اے ذاتا کا اے اللہ تم مجھے دکھا کیا دکھا مفہول محضوف ہے آگے جواب عمر اس پہ دلالت کر رہا ہے انظر الیکا میں آپ کی طرف تاکہ دیکھ لوں معلوم ہوا کیا دکھا مجھے اپنے ذات دکھا تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں تو یہاں پر بھی ذاتا کا حضف کیا ارنی تو مجھے دکھا یا مفہول اول اور ذاتا کا مفہول ثانی مفہول اول ذکر ہے اور مفہول ثانی کو کیا کر دیا حضف کر دیا کس لئے صرف اختصار کے لئے وَهَا هُنَا بَحْثٌ اور یہاں پر بحث ہے مولانا وَهُوَ أَنَّ الْحَذْفَ لِلْتَعْمِمِ مَالِ اختصارِ آپ نے کیا کہا کبھی کبھار حضف کیا جاتا ہے کس لئے تعمیم مال آپ تعمیم بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اختصار بھی کلام کے اندر کرنا چاہتے ہیں جیسے بھئی یہ مثال تھی بھئی قَدْ كَانَ مِنْكَ مَا يُعْلِمُ تو آپ نے حضف کیوں کیا اختصار کے لئے بھی اور تعمیم کے لئے بھی تو اس نے دونوں کا فائدہ دیا علامت افتضانی اب اس پر رد کریں گے مولانا کہ آپ نے کہا حضف نے تعمیم کا فائدہ دیا آپ کی یہ بات درست نہیں حضف نے اختصار کا فائدہ تو دیا تعمیم کا فائدہ کیوں دیکھئے وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْحَزْفَ لِلْتَعْمِمِ مَالِ اختصارِ کہ وہ جو حضف تعمیم مال اختصار کے لئے تھا تو دیکھئے مولانا وہ حضف جو کس لئے تھا آپ نے کیا بتایا کبھی حضف کس لئے کرتے ہیں تعمیم مال تو وہ حضف جو تعمیم مال اختصار کے لئے تھا اس میں اس کے کوئی قرینہ ہوگا جو دلالت کرے گا کہ یہاں مقدر عام ہے یہ قرینہ آپ نے کیا کہا تھا مفہول مقدر نکالتے ہیں ہمیشہ کس قرینے کے مطابق اگر قرینہ یہ بتلائے کہ عام ہے تو مقدر بھی کیا نکالتے ہیں اگر قرینہ بتلائے یہاں مفہول مقصوص ہے تو نکالتے بھی کیسے ہیں مفہول مقصوص ہی نکالتے ہیں تو یہاں پر قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں ہوگا اگر قرینہ نہیں ہے تو یہاں سرے سے تعمیم ہی نہیں اور اگر قرینہ ہے تو یہ تعمیم کس کی وجہ سے آئی قرینے کی وجہ سے آئی کیونکہ قرینے کی وجہ سے آپ نے کیا نکالا محضوف کو نکال دیا بھئی قرینے نے بتلائے یہاں پر کیا محضوف ہے کل احدن ہے کیا محضوف ہے تعمیم کی وجہ سے آئی کلا اہا دن کے وجہ سے آئی حضر کی وجہ سے کیونکہ قرینے نے بطلایا تھا یہاں کلا اہا دن ہے تو کلا اہا دن اگر ذکر ہوتا تب بھی کیا آجاتی تعمیم اور حضر کر دیا پھر بھی کیا آئی تو تعمیم حضر کی وجہ سے آئی یا اس مفعول کی وجہ سے آئی مقفول کی وجہ سے آئی چاہے یہ ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو تو آپ کی بات درست ہے قرینہ ہوگا یا قرینہ نہیں اگر قرینہ نہیں تو سرے سے تعمیم ہی نہیں اور اگر قرینہ ہے تو پھر اس مقفول کی وجہ سے آ رہی ہے حضرت کی وجہ سے اس کا جواب دیا علمان مولانا سبل کے صاحب تلخیص نے علامہ سکاکی نے جواب دیا ہے مولانا اس کا کس کے اندر علامہ تفتدانی نے خود ہی اس اعتراض کا جواب دیا ہے مفتاق العلوم کی جو انہوں نے شرع لکھی علامہ تفتدانی نے کس کی شرع لکھی یہاں صرف اعتراض ذکر ہے اس کی جو شرع لکھی وہاں انہوں نے پھر اس کا جواب بھی لکھا جواب یہ کہ ہم آپ نے کیا کہا یا تو قرینہ ہوگا یا قرینہ کہتے ہیں ہم سانی کو اختیار کرتے ہیں کہ جہاں قرینہ ہے ہی نہیں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں مقدر کون ہے عام ہے مقدر عام ہے اور باقی آپ نے یہ کہا کہ جب قرینہ نہیں ہوگا تو تعمیم سیرے سے ہوگی نہیں یہ بات ہمیں آپ کی قبول نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا مقام خطابی کے اندر جب مقفول کو حضر کیا جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم اور استغراب کا فائدہ دیا کرتا ہے عموم اور استغراب کا تو دیکھو قرینہ کوئی نہ ہو اور مقام خطابی ہو تو کیا فائدہ دے گا حضر عموم کا تو دیکھو حضر اور مقام خطابی نے مل کر کس چیز کا فائدہ دیا عموم کا دیا جبکہ قرینہ بھی نہ ہو اور یہاں بحث ہے اور وہ یہ کہ حضر کس کے لئے تعمیم مال اختصار کے لئے ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو دلالت کر رہا ہو مقدر کیا ہے کوئی ایسا قرینہ نہ ہو تو پھر فلا تعمیم اصلا تو پھر تو سرح سے کوئی تعمیم ہے ہی نہیں و انکانت اور اگر ایسا کوئی قرینہ ہے فتعمیم من عموم المقدری تو تعمیم کس کی وجہ سے آئی وہ جو آپ نے مقدر نکالا اس کی وجہ سے آئی چاہے اس کو حضف کریں یا حضف وہ تعمیم کا فائدہ وہ دے رہا تھا نہ کہ حضف دے رہا ہے فَالْحَضْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُجَرَّدِ الْإِخْتَصَارِ تو حضف صرف کس لئے ہوا صرف اختصار کے لئے ہوا تعمیم کے لئے جواب کیا دیا بہن نئی باز اوقات قرینہ نئی ہوتا مقام خطابی ہوتا ہے تو پھر حضف کس چیز کا فائدہ دے دیتا ہے تعمیم وَإِمَّا لِلْرِعَایَتِ وَإِمَّا لِلْرِعَایَتِ عَلَى الْفَاصِلَةِ یا مولانا کبھی کبھار حضف کرتے ہیں رعایت فاصلہ کے لئے علا زائد ہے مولانا رعایت فاصلہ یا متضمن ہے محافظت کے معنی کو محافظت علی الفاصلہ ایک ہوتا ہے مولانا سجا اور ایک کیا ہوتی ہے فاصلہ سجا کہتے ہیں ایک جیسے کلمات پر ایک جیسے حروف پر کلام کو ختم کرنا سجا کس کو کہتے ہیں ایک جیسے کلمات پر کلام کو کیا کرنا یعنی ایک کلام دوسرے کے مثل ہو اس کو کہیں گے سجا لیکن قرآن کے اندر کہتے ہیں سجا استعمال کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ فاصلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس کا لفظ فاصلہ اس لئے کہ سجا کبوتر کی آواز کو کہا جاتا ہے تو یہ بے عدبی ہے کہ قرآن کے لئے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جیسے قرآن کے لئے مولانا لفظ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں نظم نظم کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے تو ایک جیسے کلمات پر فقروں کو ختم کرنا یہ کیا کہلاتا ہے سجا اور قرآن میں وہ تو کیا کہلاتا ہے فاصلہ تو کبھی کبھا ریایت فاصلہ کی ولیے بھی مفہول کو حضب کر دیتے ہیں کیونکہ اگر مفہول کو حضب کریں تو فکروں کا استعمال ایک جیسا نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا بدل جائے گا جیسے اللہ کا قول ہے وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا ایک طرح اس کا لیموں پر ختم ہو رہا ہے قلآ ایک طرح تو یہاں وَمَا لَا کا قلآ سیل ہے کابز امیر اس کا مفہول اگر اس مفہول کو ذکر کر دیتے تو ریایت فاصلہ برقرار رہتی نہ رہتی تو اس کو حضب کر دیا کیونکہ علف مقصورہ پر سب پہ استعمال ہو رہا ہے وَالزُحَا قسم ہے دن کی روشنی کی یا قسم ہے چاشت کے وقت کی واللیلی اور قسم ہے رات کی ازا سجا جب وہ دھام لے جب وہ دھام لے یہ جواب قسم ہے مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے پیغمبر آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑا نہیں وَمَا قَلَا اور نہ ہی آپ سے دشمنی کی ہے اے وَمَا قَلَاكَ آپ سے دشمنی نہیں اے مَا قَلَاكَ وَحُصُولُ الْإِخْتِسَارِ اَيْذَنَ ظَاہِرُونَ اور اختیسار کیا ہے اختیسار کا حصول بھی ظاہر ہے کیونکہ کاف کو حضب کیا تو اختیسار بھی آگیا وَأَمَّا لِسْتِحْجَانِ ذِكْرِ کبھی مفعول کو حضب کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا ذکر قبی ہوتا ہے اے ذکر المفعول کا قول عائشتہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے لیکن وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَآ مِنِّي یعنی نہ تو میں نے ان کی شرمگاہ دیکھی اور نہ انہوں نے میری کبھی شرمگاہ دیکھی اب دیکھو مَا رَأَيْتُ مِنْهُ الْعَوْرَةَ اور مَا بَلَا رَآ مِنِّي مِنِّ الْعَوْرَةَ تو مقفول کو حضف کر یہ کیوں کیونکہ اس کا ذکر کیا تھا قبیح تھا کیا تھا قبیح تھا وَإِمَّا لِنُقْتَتِنْ أُخْرَا یا قبھی حضف کیا جاتا ہے کسی اور نکتے کی وجہ سے اخفائی ہی کہ آپ مقفول کو کیا کرنا چاہتے ہیں مقفی رکھنا چاہتے ہیں زاربہ زیدان زید نے پٹائی کی کس کی پٹائی کی مالانا آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں مقفی رکھنا چاہتے ہیں بتانا نہیں چاہتے اَوِدْ تَمَقْنِ مِنْ اِنْكَارِهِ یا انکار پر قادر ہونے کے لئے اِنْ مَسْتَتْ اِلَيْهِ حَاجَتُنْ اگر اس کی ضرورت پر اشار جائے سمجھ میں آیا بھئی یا مثلا اخفا کی مثال مالانا کس کی مثال اخفا کی مثال یا تمکن کی مثال آپ کیا کہتے ہیں ایک شخص ہے مالانا ایک شخص ہے اب وہ مفہول کو حضف کر دیتا ہے اس لئے تاکہ اگر ضرورت پڑی تو پھر میں مکر جاؤں اس سے کیا کر دوں انکار کر دوں مثال کہنا یہ چاہتا ہے وہ کہ پرویز مشرف پر لانت ہو کیا کہنا چاہتا ہے پرویز مشرف پر اللہ لانت فرمائے اور اس پر لانت نازل فرمائے لیکن وہ ہے ڈرتا ہے کہ یہ نہ ہو سی ای ڈی والے بیٹھے ہوں یہ بات پہنچا دیں اس کو یا مجھے پکڑ لیں آ کر لہذا وہ یوں کہتا ہے لعناللہ اللہ لانت فرمائے آپ سی ای ڈی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے پتا تھا بات تو پرویز مشرف کی چل رہی ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے اس نے آ کر پکڑ لیا چلو بھئی چلو تو پرویز مشرف کے خلاف بات کرتے ہو سمجھ میں ہے تو اس نے فوراں کہا بھئی میرا ارادہ اس کا نہیں تھا بلکہ میرا ارادہ تو وہ واجپائی کا ارادہ تھا سمجھ میں ہے بھئی یہ معنی ہے انکار پر قادر ہونے کے لیے اگر اس کی کیا پیش آ جائے حاجت پیش ضرور پیش آ جائے یا مفہول کو اس لئے حضف کرتے ہیں کہ وہ متعین ہے حقیقتا جیسے کوئی کہتا ہے نحمد و نشکرو ہم حمد بیان کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کس کا اللہ کا کیونکہ وہ متعین ہے حمد و شکر کے لیے تو اس سے آپ نے حضف کر دیا اور ادعاء یا متعین تو نہیں ہے لیکن اس کا دعا کیا ہے کہ متعین ہے تو اس کو حضف کر دیا اور نحم ذالکہ یہ اس جیسے اور نکات کی وجہ سے حضف کیا جاتا ہے وَتَقْدِيمُ مَفْعُولِهِ اَيْ مَفْعُولِ الْفِعْلِ وَنَحْوِهِ یہ پہلا مسئلہ ختم ہوا بحث ہماری کس میں چاہ رہی تھی کبھی کبار مفعول کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف حضف کی ساری بحث ختم ہوئی دوسرا مسئلہ کیا چلنا تھا اس باپ کے اندر مقدم کر دیا جاتا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے اس کو اٹھاو بھئی تیری نگاہ سنا رہی ہے تیری رات کا فسانہ اچھا جی وَتَقْدِيمُ مَفْعُولِهِ اور کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے مولانا مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے وَنَحْوِهِ یا مفعول جیسے اور ہیں مولانا فعل کے متعلقات کیسے مِنَالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ یعنی کہ جار اور مجرور ہیں اور ظرف اور کیا ہے مولانا ظرف ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی اور حال ہے اور حال ہے اور اسی طرح جو اس کے مشابہ ہیں مفعول مَاہُو ہے مفعول لَهُو وغیرہ ہے تو یہ متعلقات فعل جو ہیں ان کو کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے نفس فعل پر مقدم کر لیا جاتا ہے مقدم کر لیا جاتا ہے کیوں لِرَدِّ الْخَطَائِفِ تَعِيين کہ آپ رد کرنا چاہتے ہیں اس غلطی کو جو کس میں ہوئی ہے تَعِيين میں ہوئی ہے تَعِيين مَفعول میں غلطی ہوئی اس غلطی کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو مفعول کو آپ نے فعل پر بھی مقدم کر دیا مثلا آپ نے زید کتائی کی ہے مخاطب سمجھتا ہے کہ شاید آپ نے کس کی پٹائی کی ہے عمر کی پٹائی کی ہے تو اس نے غلطی کی ہے تَعِيين کے اندر بھئی کس کے اندر نفس فعل میں وہ صحیح ہے یعنی اس کا خیال ہے پٹائی ہوئی ہے یہ نفس فعل ہے اس میں وہ ٹھیک لیکن مفعول کی تَعِيين میں غلطی ہوئی آپ نے پٹائی ہوئی کس کی ہے زید کی اور وہ سمجھ کس کی رہا ہے تو آپ رد کرتے ہیں اس غلطی کو اس کی جو کس میں ہوئی ہے تَعِيين اور آپ یوں کہتے ہیں زیدن زرطو کس کی پٹائی میں نے کی زید ہی کی پٹائی کی ہے عمر کی پٹائی نہیں کی لِرَدِّ الْخَطَعِ فِي تَعِيين رد کرنے کے لئے اس غلطی کو جو مخاطب سے ہوئی ہے خطہ سے مراد خطہ مخاطب ہے فِي تَعِيين فِي تَعِيين المفعول رد کرنے کے لئے مخاطب کی غلطی کو تَعِيين مفعول کے اندر کا قول لِقا جیسے آپ کہتے ہیں زیدن کیا کہتے ہیں زیدن عرفتو لِمَن اُس شخص کو اعتقدہ جس کا یہ گمان ہے اَنَّكَ عَرَفْتَ انسانا کہ آپ نے ایک انسان کو پہچانا ہے آپ نے کیا کیا ایک انسان کو یعنی کونسا فیل آپ سے واقع ہوا ہے پہچاننے کا کونسا فیل اور اس فیل میں وہ ٹھیک ہے مالانا اس کا یہ گمان بھی ہے کہ پہچاننے کا فیل واقع ہوا ہے اور واقع ہوا بھی کونسا ہے پہچاننے ہی کا ہوا ہے وَأَصَابَ فِي ذَلِكَ اور اس کے اندر وہ درست ہے وَعَتَ قَضَ لیکن اس کا یہ گمان ہے اَنَّهُ غَيْرُ زَيْدٍ کہ وہ مالانا انسان زید کے علاوہ ہے وَأَخْتَعَفِهِ اور اس میں کیا کی ہے اس نے غلطی کی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کبھی کبھار مفور کو کیوں مقدم کرتے ہیں کہ مخاطب سے تعیین مفور میں کیا ہوئی ہے آپ اس غلطے پر رد کرنا چاہتے ہیں اس لئے مفور کو فیل پار معلوم ہوا نفس فیل میں غلطی نہیں ہوئی فیل اتنا پتا ہے کہ تاریخ پہچان معرفت والا ہی ہوا ہے یا فیل ضرب والا ہی ہوا ہے صرف مفور میں غلطی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مولانا قصر قلب کہتے ہیں تخصیص آگئی قصر قلب پڑا تھا آپ نے یا نہیں قصر قلب اس کو کہتے ہیں کہ مخاطب ایک کام ایک فیل کو سمجھ رہا ہے کس پر واقع ہوا ہے زید پر واقع ہوا ہے اور آپ قلب کرتے ہیں کہ نہیں زید پر نہیں واقع ہوا کس پر واقع ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قصرے تو وہ ضرب کو بند کر رہا تھا عمر میں آپ نے ضرب کو بند کر دیا کس میں زید تو لہٰذا یہ کیا ہوا قصرے اور قصر قلب کی تاقید لا غیرہو سے لاتے ہیں کس سے لاتے ہیں کیا معنی زیدہ ناربتو زیدہ ہی کو میں نے پہچانا لا غیرہو اس کے غیر کو نہیں پہچانا تخول لتاقیدی ہی اور اس کی تاقید کے لئے کس کی تاقید کے لئے ایلی تاقیدی حاضر ردی اس رد کی تاقید کے لئے یعنی یہ قصر قلب ہے اس کے لئے زیدہ یہ یہ کہا جاتا ہے زیدہ ناربتو لا غیرہو زیدہ ہی کو میں نے پہچانا اس کے غیر کو معلوم ہوا مفعول کو مقدم کرتے ہیں قصر قلب کے لئے مفعول کو مقدم کرتے ہیں اب شارح بتا رہے ہیں کہ کبھی کبار قصر افراد کے لئے بھی کرتے ہیں مخاطب کیا سمجھ رہا تھا مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ زرب زید پر بھی واقع ہوئی ہے عمر پر بھی واقع ہوئی ہے دونوں پر واقع ہوئی ہے آپ نے کہا زیدہ زربتو زید کی پٹائی کی ہے میں نے عمر کی پٹائی تو دیکھو وہ اشتراق آئل تھا آپ نے افراد کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں قصر افراد کہتے ہیں تو دیکھا مفعول کو مقدم کرنا اے ماتین آپ نے کہا قصر قلب کا فائدہ دیتا ہے حالانکہ یہ قصر قلب کے ساتھ قصر افراد کا فائدہ بھی زیدہ ہے وَقَدْ يَقُونُ لِرَدِّ الْخَطَائِ فِي الْاشتراقِ پر کبھی کبھار یہ آتا ہے مولانا تقدیم مفعول لِرَدِّ الْخَطَائِ فِي الْاشتراقِ میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو رد کرنے کے لئے بھی کقولی کا جیسے آپ کہتے ہیں زیدہ عرفتو زیدہ عرفتو کہتے ہیں لی من اس شخص اعتقادہ جس کا یہ اعتقاد ہے اَنَّكَ عَرَفْتَ زَيْدًا وَآَمْرًا کہ آپ نے زید کو بھی پہچانا ہے اور عمر کو بھی پہچانا ہے وَتَقُولُ لِتَاقِدِهِ اور اس کی تاقید کے لئے مولانا قصر افراد کی تاقید کے لئے کیا کہیں گے زیدہ عرفتو وحدہو بھئی زید کو میں نے اکیلے یعنی میں نے اکیلے زید کو پہچانا ہے تو یہ اکیلے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ مخاطب کس چیز کا قائل تھا اشتراب اشتراب کا قائل تھا وَقَذَا فِي نَحْوِ اور اسی طرح مولانا یہ قصر قلب اور قصر افراد کلامی انشائی میں بھی جاری ہوتا ہے جیسے زیدن اکرم زیدن اکرم زید ہی کا اکرام کار یعنی عمر کا اکرام تو یہاں قصر قلب بھی ہو سکتا ہے یا دوسرا سمجھ رہا تھا کہ اکرام دونوں کا کرنا ہے آپ نے کہا زیدن اکرم زید کا اکرام کر عمر کا اکرام یعنی زید اکیلے کا کر تو یہاں بھی دونوں احتمال وَعَمَرًا لَا تُقْرِم یہ مولانا نفی کی مثال ہے عمر کا اکرام نہ کر البتہ زید کا کر تو عمر ہو یا نہیں ہو انشاء کے اندر بھی یہ جاری ہوتا ہے فَقَانَ الْأَحْسَنَ تو بہتر یہ تھا اَنْ يَقُولَ مُسَنِّف یہ فرماتے مُسَنِف نے کیا کہا لِرَضْدِ الْخَطَئِفِ التَّعِينَ اس کے بجائے اگر یہ کہہ دیتے لِعِفَادَةِ الْاخْتِسَاسِ تو زیادہ بہتر ہوتا کہ کبھی کبھار مفہول کو مقدم کیا جاتا ہے کس لیے احساس کا فائدہ دینے کے لیے تو اس صورت میں قصرِ قلب بھی داخل ہو جاتا قصرِ افراد بھی داخل ہو جاتا اور انشاء بھی داخل ہو جاتا سمجھ میں آیا بھئی بھئی جب مفہول کو مقدم کیا جائے یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا تعیینِ مفہول میں غلطی ہوئی ہے نفسِ فعل کے اندر غلطی نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے کہ تقدیم جو ہے وہ رد کرنے کے لیے آتی ہے اس غلطی کو جو کس میں ہوئی ہے تعیینِ مفہول میں معالعصابتی فی اعتقادی وقوع الفعل علی مفہولی ما البتہ درستگی ہے معلوانا کس چیز میں اعتقاد وقوع فعل میں وقوع فعل کے اندر کیا ہے اعتقاد کیا ہے صحیح ہے علی مفہول ما کہ یہی فعل کسی مفہول پر واقع ہوا ہے لا یقالو اسی لئے یہ نہیں کہا جائے گا ما زیدن زربتو ولا غیرہو ما زیدن زربتو ولا یہ کلام درست نہیں معلوانا کیوں نہیں درست بھئی ما زیدن زربتو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ٹیل تو واقع ہوگا ہے تقصیص کا فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا اور تقصیص کس کو کہتے ہیں اگر اس بات مذکور کے لئے ہو تو نفی کس سے ہو غیر سے اور اگر نفی مذکور سے ہو تو اس بات کس کے لئے ہو غیر کے لئے تو آپ نے کہا ما زیدن زربتو کیا معنی میں نے زید ہی کی پٹائی کیا معنی آپ نے مفہول کو مقدم کیا تو جب آپ نے نفی کی مذکور سے تو اس بات کس کے لئے ہوا تقدیم مفہول کا مسئلہ شروع ہوا تھا کہ مفہول کو کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے نفی فیل پر مقدم کیا جاتا ہے کس لئے کہ آپ مخاطب کی غلطی کو رد کرنا چاہتے ہیں کس چیز میں غلطی ہوئی ہے تعین مفہول کے اندر وہ ایک کو مفہول سمجھ رہا ہے تو آپ رد کرنا چاہتے ہیں کہ مفہول یہ نہیں ہے بلکہ مفہول دوسرا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زیدن عرفتو کس شخص سے مخاطب کا یہ گمان تھا آپ نے پہچانا ہے کسی انسان کو یعنی فیل کے اندر وہ صحیح ہے اس کو اتنا پتا ہے واقع معرفت ہی کا فیل ہوا ہے کسی مفہول پر یعنی اتنا اس کو پتا ہے کہ معرفت ہی کا فیل کس پر واقع ہوا ہے کسی مفہول پر لیکن اس مفہول کے اندر وہ غلطی کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ معرفت زید کی نہیں ہوئی بلکہ کس کی ہوئی ہے عمر کی ہوئی آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ نہیں تمہاری یہ تائین میں تم سے غلطی ہوئی ہے چنانچہ آپ مفہول کو فیل پر کیا کر دیتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں زیدن عرفتو زید ہی کو میں نے پہچانا نہ کہ عمر کو تو دیکھا تقدیم مفہول کی وجہ سے مخاطب کی غلطی کو آپ نے کیا کر دیا رد کر دیا اس کو کہتے ہیں قصرِ قلب مولانا قصرِ قلب کہتے ہیں کہ اصل میں مخاطب تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے عمر کو پہچانا لیکن آپ نے قلب کر دیا اور معرفت کو کس کے اندر بند کر دیا زید کے اندر بند کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں قصرِ قلب کہ زید ہی کو میں نے پہچانا عمر کو نہیں پہچانا مساند نے پھر آپ کو بتلایا کہ بھئی یہ کبھی قصرِ افراد کیلئے بھی مقدم کرتے ہیں مثلا مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے زید اور عمر دونوں کو پہچانا اشتراد کا وہ قائل تھا آپ نے اس کے اشتراد کو رد کر دیا نہیں دونوں کو میں نے نہیں پہچانا صرف کس کو پہچانا زید کو پہچانا تو آپ نے اشتراد کو ختم کیا اور کیا ثابت کیا افراد ثابت کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں قصرِ افراد تو قصرِ قلب کی تاقید لا غیرہو وغیرہ سے لائیں گے اور قصرِ افراد کی تاقید کس کے ساتھ لائیں گے وحدہو کے ساتھ کیونکہ لا غیرہو بتلائے گا کہ مخاطب غیر کو سمجھ رہا تھا آپ نے اس کی نفی کر دی اور وحدہو بتلائے گا کہ مخاطب شرکت کو سمجھ رہا تھا آپ نے اس کو اکیلا کر دیا اچھا ولہذا اور اسی وجہ سے کہ چونکہ تقدیم کس لئے آتی ہے لرد الخطہ فی تائین المفعول خطہ کو رد کرنے کے لئے آتی ہے مفعول کی تائین میں معل اصابت فی اعتقاد وقوع الفعل ساتھ درستگی کے کس چیز میں اعتقاد وقوع فعل کا یعنی وقوع فعل کے اعتقاد میں درستگی ہوتی ہے علا مفعول اممہ کہ فعل کسی یہ والا فعل کسی نے کسی مفعول پر واقع ہوا ہے اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا مَا زَیدًا ذَرَبْتُ وَلَا غَيْرَهُ مَا زَیدًا ذَرَبْتُ وَلَا غَيْرَهُ اس لئے کیونکہ آپ نے پڑھا مولانا دو چیزیں ہیں ایک ہے مفعوم کلام ایک ہے منطوق کلام منطوق کس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر کلام سے فورا سمجھ میں آجائے اور ایک مفہوم ہوتا ہے جو غور فکر کے بات سمجھ میں تو منطوق جو فوری سمجھ میں آجائے اور مفہوم جو غور فکر کے بات سمجھ میں آئے تو آپ نے جب کہا مَا زَیدًا ذَرَبْتُ تو منطوق کے کلام کیا ہے میں نے زید کو مارا میں نے زید کو اور مفہوم کلام کیا ہے آپ نے دیکھا یہ زید تو مقدم ہے اس نے تخصیص پیدا کر دی اور تخصیص کہتے ہیں جب نفی مذکور سے ہو تو اس بات ہو کس کے لئے غیر کے لئے تو معلوم ہوا غیر کو آپ نے مارا ہے تو مفہوم کلام کیا ہوا غیر کو مارا ہے آپ نے اور آگے وَلَا غیرَهُ اس کا منطوق کیا بسلا رہے آپ نے غیر کی پٹائی تو دیکھو ماں قبل کلام کا مخہوم ہے کہ آپ نے غیر کی پٹائی کی ہے اور ماں بعد کا منطوق کیا ہے کہ آپ نے غیر کی پٹائی تو دونوں باتیں آپس میں متضاد ہو گئیں مالانا کیا ہو گئیں متضاد ہو گئیں اس لئے یہ کلام صحیح نہیں کہ کلام کی ابتداد سے تو ثابت ہو رہا ہے غیر کی پٹائی کی اور آخر سے ثابت ہو رہا ہے غیر کی پٹائی یہ دونوں زدین ہیں لئن تقدیم یدل علا وقوع الزرب علا غیر زیدین اس لئے کہ تقدیم دلالت کر رہی تھی کہ الزرب واقع ہوئی ہے کس پر زید کے علاوہ پر تحقیقا لمعنی اختصاص اختصاص کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے اختصاص کے معنی کو کیونکہ اختصاص کس کو کہتے تھے کہ جب زید سے آپ نے نفی کر دی تو غیر کیلئے پھر کیا ہوگا اس بات ہوگا تو ثابت کرنے کے لئے اختصاص کے معنی کو غیر زید پر ضرب واقع ماننی پڑے گی وقول کا اور آپ کا یہ کہنا وَلَا غیرہو لَا غیرہو ین فی ذالکہ اس کی کیا کرتا ہے نفی فَيَكُونُ مَفْهُومَ التَّقْدِيمِ مُنَاقِزًا لِمَنْتُوْقِ لَا غیرہو تو تقدیم کا مفہوم وہ مناقض ہوا لَا غیرہو کے منطق تقدیم کا مفہوم وہ نقیز بن گیا کس کا کس کی نقیز بن گئی لَا غیرہو کے منطق کی نعم لَو ہاں اگر تقدیم لِغرز آخرہ کسی اور غرز کی وجہ سے ہو علاوہ تقصیص کے تو پھر جائز ہے یہ کہنا مَا زَيْدًا زَرَبْتُ وَلَا غیرہو بھئی مَا زَيْدًا زَرَبْتُ آپ نے مقعول کو مقدم کیا کس پر فیل پر تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تقصیص کا فائدہ دیتی ہے اور اسی تقصیص کی وجہ سے مَا زَيْدًا زَرَبْتُ وَلَا غیرہو کہنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن تقصیص لازم نہیں ہے کبھی تقدیم کے لئے کسی اور نکتے کی وجہ سے کسی اور غرز کی وجہ سے بھی کیا کیا جاتا ہے فیل کو مقدم تو اگر آپ نے تقصیص کے لئے مقدم نہیں کیا کسی اور وجہ سے مقدم کی احتمال کی وجہ سے کس کی وجہ سے احتمال کی وجہ سے تو پھر تو تقصیص ہے ہی نہیں جب تقصیص نہیں ہے تو ما زَرَبْتُ زَرَبْتُ وَلَا غیرہو کہنا درست ہو گیا پھر کیا ہوا کیونکہ جب تقصیص نہیں جب تقصیص نہیں تو زید سے زرب کی نفی ہو گئی اور تقصیص ہوتی تو غیر کے لئے زرب کا اثبات ہوتا جب یہاں تقصیص ہی نہیں ہے تو غیر کے لئے زرب کا اثبات بھی جب غیر کے لئے اثبات ہی نہیں ہے تو غیرہو کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں بے شک بہت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی وَقَذَا زَيْدًا زَرَبْتُ وَغَيْرَهُ اور یہ کلام مصبت کی مثال زید ہی کی میں نے پٹھائی کی وَغَيْرَهُ زید ہی اگر یہاں تقصیص مراد لے مالانا تو پھر زیدن زَرَبْتُ کا کیا مانا میں نے زید کی پٹھائی کی غیر کی پٹھائی اور آگے ہے وَغَيْرَهُ میں نے غیر کی پٹھائی کی تو اول کہہ رہا ہے کہ غیر کی پٹھائی نہیں کی اور ثانی کلام کیا بتلا رہا ہے کہ غیر کی پٹھائی تو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہو گئے اور اس سے کلام باطل لیکن اگر تقصیص کا ارادہ نہیں کرتے آپ صرف آپ نے احتمام کی جیسے زید کو مقدم کی اور یوں کہا زید کی میں نے پٹھائی کی تو آپ نے غیر سے کوئی نفی کی غیر بھی ابھی بھی احتمال ہے اس کی بھی ہو سکتا ہے پٹھائی ہوئی ہو اس کی بھی ہو سکتا ہے پٹھائی تو آپ نے ایک احتمال بتلا دیا کہ زید کی بھی پٹھائی کی وَغَيْرَهُ اور غیر کی بھی پٹھائی کی وَلَا مَا زَيْدًا زَرَبْتُ وَلَاكِنْ اَقْرَمْتُ یہ کلام بھی صحیح نہیں مولانا کیوں نہیں صحیح آپ نے کہا مَا زَيْدًا زَرَبْتُ آپ نے کیا پڑھا مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے کس لیے کہ آپ مخاطب کوئی غلطی کو رد کرنا چاہتے ہیں کس چیز میں غلطی ہوئی ہے مخاطب نے کس چیز میں غلطی کی تائین مفعول میں فیل میں غلطی کیا اس نے معلوم ہوا اتنا مخاطب کو پتہ ہے کہ زَرَبْ واقع ہوئی ہے اور اس کے واقع ہونے میں اس سے غلطی واقع کے اندر بھی زَرَبْ ہی واقع ہوئی ہے البتہ اس نے تو کہا تھا عمر پہ شاید واقع ہوئی ہے لیکن واقع کس پہ ہوئی تھی زہد پہ تو معلوم ہوا تائین مفعول تائین مفعول میں غلطی ہوئی ہے تائین فیل کے اندر غلطی لیکن یہ جو کلام دیکھئے مَا زَیدًا زَرَبْتُ آپ نے زَید کو مقدم کر دیا اور تاقیب مقدم تقدیم نے کیا بتلایا کہ غلطی مفعول میں ہوئی ہے فیل کے اندر لیکن آگے وَلَاكِنْ اَكْرَمْتُهُ میں نے زَید کو نہیں مارا بلکہ میں نے اس کا کیا کیا ہے اکرام کیا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ غلطی نفس فیل ہی میں ہوئی ہے غلطی نہیں کی نہیں بھئی میں نے تو اس کا کیا کیا ہے اکرام کیا ہے تو آپ نے بتلا دیا لیکن کے ذریعے کہ غلطی تم نے کس میں کر دی ہے نفس فیل ہی میں غلطی کر دی ہے نفس فیل تو مولانا ماں قبل کا کلام بتلا رہا تھا کہ تائین فیل میں غلطی نہیں ہوئی اور ماں بعد کا کلام بتلا رہا ہے کہ تائین فیل میں کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اس لیے یہ دونوں آپس میں دوسرے کی نقیز ہوئے تو یہ کلام بھی صحیح نہیں لئنہ مبن القلامی اس لئے کہ کلام کی بنیاد جو ہے لئیسہ علا انہ الخطہ واقعن فی الفیلی اس بات پر نہیں ہے کلام کی بنیاد کے غلطی کس میں واقع ہوئی ہے فیل میں بئنہو ضرب بئین صورت کے وہ کیا ہے ضرب ہے حتی تردہو الى ثوابی یہاں تک کہ آپ پھر اس کو درستگی کی طرف لوٹائیں بئنہو الاکرام کے فیل ضرب نہیں ہے بلکہ فیل کیا ہے اکرام کا فیل واقع ہوا ہے وَإِنَّمَا الْخَطَعُ فِي تَعِينَ تو سمجھے ہیں کلام کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ غلطی فیل میں واقع ہوئی ہے غلطی فیل میں واقع ہوئی بئین صورت کے آپ نے کیا کہا فیل ضرب حالانکہ ضرب نے بلکہ فیل کونسا ہے اکرام کا ہے اکرام کا ہے وَإِنَّمَا الْخَطَعُ فِي تَعِينِ پیٹائی کی ہے تو اسی کو آپ نے بتلایا ولیکن عمران لیکن کس کی پیٹائی کی ہے عمر کی پیٹائی کی ہے تو اس نے بتلایا کہ نفسِ تَعِينِ مَفْحُول میں غلطی ہوئی تھی اور ماقبل کا کلام کیا بتلا رہا ہے کہ تَعِينِ فِيل ہی کے اندر کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے بس منانا هذا هو المرام اللہ علم بھی حقیقته لکھالا